اسلام علیکم جی اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی سپیشل چکن ڈیش ہے یہ گلانیس کچن کی سگنیچر چکن اچاری ہانڈی ہے تو چلیے چلیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی ریسپی لیکن پہلے سب سے پہلے جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور پرس کیجئے جی آج کی ہماری ریسپی ہے چکن اچاری ہانڈی بائی گلانیس کچن سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چاہیے سالٹ ریڈ جیلی پاوڈر لال مرچ وان ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر ہلدی وان ٹی سپون یہ ہری میری ہلک کر رہی ہے زیرہ پاوڈر وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر کوری اینڈر پاوڈر وان ٹی سپون یوگرٹ ثری ٹی بل سپون ان سب سپائسز کو اچھی طرح مکس کر لیں جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں آٹ کرنی ہے ہوم میٹ جو ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے آپ چاہیں تو ریڈی میٹ بھی جنجر گارلک ایٹ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ آٹ کیا ہے پھر سے اس مکسٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ ہریم نے پھر سے کیمرا سیٹنگ ہلا دیا جی مکسٹر کو مکس کرنے کے بعد آپ نے آٹ کرنی ہے وان ٹی سپون بلک پیپر اب دوبارہ سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں سب سپائسز یوگرٹ اور جو پیسٹ تھی وہ آپ اکٹھے ڈال کے ایک ہی دفعہ مکس کر لیں میں نے سٹیپ بے سٹیپ مکس کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ایک ہی دفعہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں جی اب ہمیں چاہیے چکن بون لیس ہاف کے جی اس میں ہم یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ آٹ کریں گے پھر سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چکن کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں آپ نے اس کو 1 آور کے لیے آپ نے اس کو میری نیٹ کر کے فریزر میں رکھتے لائیں اور اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ 15 to 20 منٹس کے لیے لازمی میری نیٹ کیجئے جی اب ہمیں چاہیے چار ٹماٹر ٹماٹر پیسٹ بنانے کے لیے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون یوگرٹ آٹ کر کے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلکل اس کی ٹومیٹو پیوری بنانی ہے میں نے 4 ٹماٹر لیے تھے اور اس کو میں نے سب ٹماٹروں کو ہاف کر کے تو اس میں بلینڈر بلینڈر میں آٹ کرنے کے بعد آپ نے 7 ہی دو ٹیبل سپون جو ہیں یوگرٹ کے آٹ کر دینا ہے جی یہ 2 ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ آٹ کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیتے ہیں جی یہ بلینڈ ہو رہا ہے اور آلموست بلینڈ ہو چکا ہے بلکل اس کی ٹومیٹو پیوری فارم بن چکی ہے ناو نیکس ٹیپ is you have to add 4 ٹیبل سپون of oil اور اس میں آپ نے ٹومیٹو پیوری کو آٹ کرنا ہے جی جی یہ ٹومیٹو پیوری کو میں نے آٹ کر دیا ہے اس کو وان منٹ کے لیے کوک ہونے نے آٹ کر دیا ہے آٹ کر دیا ہے آٹ کر دیا ہے اور اس کو آٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم کوریانڈر آٹ کر دیا ہے اور منٹ کے لیوز آٹ کریں گے دھنی اور پدینہ آٹ کریں گے وہ اچھی طرح واش کر کے آپ کو اس میں آٹ کرنے آٹ کرنے آٹ کرنے کے بعد آپ نے وان منٹ کے لیے پھر سے اس کو لو فلیم پہ کوک ہونے دینا ہے کوک ہونے کے بعد آپ نے اس کو ایک اچھی سی پیاری سی ڈیش میں باول میں آپ نے اسے ڈیش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں چکن نے آئیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوک ہو چکا ہے جی چکن جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے ہم اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ رفمان الرحیم دیکھیں کتاب پیارا جو ہے بہت ہی انسٹنٹ ریسپی ہے اور یہ ہماری سگنیچر فیملی کے سگنیچر ڈیش ہے تو ریسپی ریسپی پسند دیئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پر پریس ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں اور خوشیاں باندے وہ دیکھیں مسٹر جوجو کیسے گوھر سے دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ان کو میری دیش ضرور پسند آئی ہے تو امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے وہ مسٹر جوجو کی طرف سے اور میری طرف سے خدا حافظ